بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بچوں میں ڈائریا یعنی موشن پیچش اسحال کی بیماری کے بارے میں یا جس کو ہم عام زبان میں حیضہ بھی کہتے ہیں جس میں بچے میں پانی کی اور نمکیات کی شدید کمی ہو جاتی بچے نڈھال ہو جاتے ہیں الٹیوں اور پیچش کی وجہ سے اور اکثر آپ کو ڈرپ بھی لگوانا پڑتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس بار بار چکر لگتے ہیں کون سے وہ سٹیپس ہیں جن کو اپنا کر ہم گھر پر اپنے بچے کا علاج شروع کر سکتے ہیں تاکہ اگر ڈاکٹر مجھسر نہیں آئے یا تھوڑا آپ کو وقت درکار ہے ڈاکٹر کے پاس جانے پر تو آپ اس کا گھر پر بھی علاج شروع کر سکتے ہیں یاد رکھیں کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنے اور فوراں اپنے بچے کو گھر پر یہ تمام سٹیپس پر عمل درامت شروع کروا پہلی بات ہوئی جیسے ہی بچے کو موشن لگیں پوٹیاں ہیں پتلی پوٹیاں اُلٹیاں ہیں آپ اس کو فوراں او آر ایس یعنی نمکول والا پانی شروع کروا دیں جو کہ آسمولار او آر ایس کے نام سے بھی آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ فلیورڈ بوٹلز بری بنائی آئیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے پیڈیا لائٹ پیڈیا کیر کے نام سے اور کوشش کریں کہ چھ ماہ سے بڑے بچے کو جیسے ہی موشن سٹارٹ ہو آپ اس کو نمکول والا پانی شروع کروا دیں چھ ماہ کی عمر سے دو سال کی عمر تک کے بچے کو ہر پوٹی ہر پیچش کے بعد کوشش کریں دو سے تین آونس اس کو نمکول والا پانی پلائیں اگر بچہ بار بار اُلٹیاں کر رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا وقفہ دے کے چمچ سے تھوڑا 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 کر کے نمکول والا پانی دیں ہر موشن کے بعد نمکول والا پانی پلائیں اور اگر بچہ دو سال سے بڑا ہے تو کوشش کریں ہر لوز موشن کے بعد ہر پیچش کے بعد اس کو تین سے چھ آونسز نمکول والا پانی پلائیں اس طرح آپ کا بچہ ڈرپ سے انجیکشن سے بچ سکتا ہے اور وہ بچے جو چھ ماہ سے چھوٹے ہیں کوشش کریں اگر وہ ماہ کے دودھ پہت انہیں ماہ کا دودھ جاری رکھیں اگر وہ فارمولا ملک پہت تو فارمولا ملک جاری رکھیں کسی بھی دودھ میں زیادہ ملاوٹ زیادہ پانی پر ڈال کے لسی بنا کر ان کو پلانے کی ضرورت ہرگیز نہیں ہے کچھ لوگ بچے کا کھانا پینہ بند کر دیتے ہیں بڑے بچوں کا کھانا پینہ بھی بند نہیں کرنا اگر آپ کھانا پینہ بند کریں گے تو جسم میں ایک دم سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور جسم کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہے طاقت نہیں آ پائے گی بچے مزید نٹھالوں گے مزید کمزور ہوں گے دوسرے نمبر میں بات کرتے ہیں ڈائیٹ کے بارے میں جو کہ امداز ہے کہ اگر بڑا بچہ ہے تو آپ نے اس کی خوراک نہیں بند کرنی اگر بہت الٹی ہے تو وقتی طور پر آپ کو خوراک روکنی پڑ سکتی ہے لیکن اگر الٹیاں نہیں ہیں بہت کم ہے تو خوراک کو جاری رکھنا ہے خوراک کو ایسے جاری رکھنا ہے کہ بچے کو ٹھوس گزہ جاری رکھیں جس میں کیلہ دیں اس کو دہیں دیں چینی کے بغیر اس کو چاول دیں کھچڑی دیں دال مو اس طرح کی چیزیں یا فروٹ سمیش کر کے اس کو دیں تاکہ جسم میں طاقت برقرار ہے اس کو کیلوریز ملتی رہیں اس کے علاوہ آپ نے جو چیزیں نہیں دینی بچوں کو خوراک میں وہ ہے شوگر سے بنی چیزیں چینی والی چیزیں گولیاں ٹافیاں چوکلیٹس اس کے علاوہ ڈبے کے جوسی ضرور حفظہ چامیشیری شربت یہ تمام چیزیں جن چیزوں میں میٹھا شامل ہے وہ آپ نے ہرگز نہیں دے دی میٹی چیزیں پانی کو مزید کھینچیں گی اور مزید پانی کی کمی کریں گی پوٹی کے راستے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں زنک زنک ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے بچے کے ڈائریا کی ٹریٹمنٹ میں ڈیوی ایچو کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہر بچہ جو چھے ماہ سے بڑھا ہے زنک سلفیٹ کا سیرپ آپ کو کسی بھی فارم ایسی سے مل جائے گا کوشش کریں چھے ماہ سے بڑے بچے کو زنک کا سیرپ تقریبا چھے ماہ سے ایک سال کے بچے کو تقریبا ٹو پنڈ فائیو ایمیل دن میں ایک بار دیں دس سے چودہ دن اور بڑے بچوں کو فائیو ایمیل دن میں ایک بار دیں وہ بھی دس سے چودہ دن کے لیے چوتھے نمبر پہ جاتے ہیں تو پیٹ میں وہ مدافعت بڑھاتے ہیں چراسیموں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں وائرس بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں آنتوں کے اندر ہیلڈی بیکٹیریا کو بڑھاتے ہیں اور ہامفل بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں تو پرو بائٹکس بھی آپ پانچ سے ساتھ دن اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کیا ڈائریا میں انٹی باٹکس دینی چاہییں یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اسی فیصد جو ڈائریا وہ وائرل ہوتے ہیں وائرل کا مطلب ہے وہ پانچ سے ساتھ دن میں خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں انہی تمام چیزوں کے طرح نمکلولا پانی زنک پرو بائٹکس خوراک سے ہی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان اسی فیصد وائرل ڈائریا میں آپ کو انٹی باٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں کچھ خاص قسم کے ڈائریا یعنی موشن جس میں انٹی باٹکس کی ضرورت پڑ سکتی ہے مثال کی طور پر پاٹی میں خون آ رہا ہے یا پھر اگر حیزہ یعنی کولرا کی بیماری ہے یا بچہ بہت زیادہ ویک ہے بہت زیادہ چھوٹا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کر سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ ہر بچے میں انٹی باٹکس کا اسے استعمال نہ کریں اسے انٹی باٹک ریزسٹنس بڑھتی ہے اور آپ کے بچے کو فائٹ کرنے کا جراسی موکے خلاف وقت نہیں ملتا اور اس کی امینٹی نہیں بنتی اب بات کرتے ہیں کہ بچے میں کونسی عدویات آپ نے ہرگز نہیں دینی انٹی موٹیلیٹی ڈرگز وہ تمام عدویات وہ سیرپ جو کہ موشن کو ایک دم سے رکھتے ہیں مثال کے طور پر لوپیرامیٹ موڈیم کے کیپسل جائے موڈیم کے سیرپ آتے ہیں یہ آنٹوں کی حرکت کو سلو کرتے ہیں جس کی ویسے موشن تو وقتی طور پر رک جائیں گے لیکن بچوں کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور مزید پچیدگیاں پیت آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ڈائریل ڈسٹینشن وہ آنٹوں کی حرکت سلو ہونے سے پیٹ میں گیس پیٹ کا بڑھنا شامل ہوتا ہے جس کی ویسے بعض اوقات بچے کو ہسپٹلائز کر کے ناک میں سے میدن میں نالی ڈال کے اس کے پیٹ کی ہوا کو نکالنا پڑتا ہے نیزوکیسٹک ٹیوب کے درو تو وہ زیادہ پیچیدیاں کر سکتی ہیں تو اس لئے کبھی بھی پریشن نہ لیں اس چیز کا کہ موشن اکدام رکنے چاہیے دیکھا ڈاکٹر پہ پاسچے امرجنسی میں جانا ہے اگر آپ کا بچہ نڈال ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں پانی نمکیات کی کمی ہے اگر اس کی آنکھیں اندر کو جا رہی ہیں یا اگر چھوٹا بچہ اس کو اوپر سے تالو بیٹھنا شروع ہو گیا یا پشاپ کی مقدار بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے یا بچہ گنودگی کی کیفیت میں تو اس طرح اگر پہ ہرگز مت بیٹھیں فوراں امرجنسی دیکھے جائیں اور اپنے بچے کو ڈرپ لگویں تاکہ اس میں پانی اور نمکیات کی کمی پوری ہو سکے اس کے علاوہ تو بات کریں اگر کسی بچے کا ڈائریا سات دن سے اوپر چلے جاتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو پیٹ میں کوئی ایسا انفیکشن ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے اس کا سٹول ٹیسٹ پکھانے کا ٹیسٹ لیبارٹری سے کروایا جائے اس پر پتہ چلے گا کہ آئے اس کو انٹی پورٹیکس کی ضرورت ہے یا نہیں یا پھر بچوں میں لیکٹوز انٹالنس لیکٹوز انٹالنس یہ ہوتا ہے کہ جب لمبا ڈائریا چلتا ہے تو پیٹ میں لیکٹوز جو کہ دودھ میں ایک اجزاء ہوتا ہے اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یہ لیکٹوز فائدہ نیرنے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے اور یہ تضابی پوٹیاں کرتا ہے یا بہت زیادہ گیس بناتا ہے جس کی ویسے بچے کو بہت زیادہ ریشز ہوتے ہیں اور اس کی پوٹیاں ٹھیک نہیں ہوتی بعض اوقات دو دو تین تین ہفتے تک موشن ٹھیک نہیں ہوتے اس صورت میں بچے کو لیکٹوز فری ملک پر ڈالنا پڑتا ہے یا لیکٹوز کو جذب کرنے کے ڈرابس ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں یا پھر بچہ اگر ماں کے دودھ پر ماں کا دو چاری رکھنا ہوتا ہے ساتھ لیکٹوز کے ڈرابس بچے کو کچھ ہفتے دینا ہوتے ہیں اگر اب بات کریں کہ کون سی چیزیں آپ نے بچے کو بلکل نہیں دینی چینی والی چیزیں بلکل مت دیں ڈبے کے جوس مت دیں روح افضاء جامع شیری یہ چیزیں اپنے بچے کو مت دیں یہ ڈائریا کو مزید ورسن مزید خراب کریں گی اور بچے کی بیماری کی پچیدگیوں میں اضافہ کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ہوگی اس پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعاوں بیاد رکھیں اللہ حافظ